موسیقی تو میرے عزیز مہترم بہت یہ ہے کہ نماز آیات ہر وہ زمینی اور آسمانی آفت خواہ وہ سوہجگین کی شکل میں ہو جہا چاندگین کی شکل میں یا بارش دوسرہ دار بارش کی وجہ کے سبب سے یا سبردف آنڈی کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں نماز آیات اس کا پڑھنا واجب ہے اب اس کی سورتیں کہیے ان دفعے کے این موقع پر آدمی جب کو پتہ جاندی چاہ رہی ہے بارش برس رہی ہے یا لہ باری ہو رہی ہے یا زلزلہ آنڈی ہے یا جزوی یا کلی طور پر سورج گین یا چاندگین لگا ہوا ہے اس وقت تو یقیناً واجب ہوتی ہے نماز آیات لیکن اگر این موقع پر پتہ چلے اور آدمی رات مثلا زلزلہ آر بھی سویا ہوا تھا یا چاندگین لگا اسے میں دیکھا نہیں ہے یا سورج گین لگا اور بادل شہرہ چھائے ہوئے تھے تو آدمی پتہ چلہ کہ سورج گین بگا ہے یا چاندگین یا زلزلہ آنڈی ہے تو چاند اور سورج کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ جزوی طور پر لگا ہو اور بادل میں پتہ چلے اس کی قضا عجب ہوتی ہے اور اگر کلی طور پر پورا قرص اس کی کو ہے وہ کیا نام ہے اس کی جو جو وجود ہوتے ہیں چاند اور سورج کا اگر پورا پگڑا جائے تو بادل میں اس کی قضا عجب ہوتی ہے لیکن زلزلہ وغیرہ میں بات زلزلہ چھوٹا ہو یا بڑا اگر بادل میں پتہ چلے یہ موقع پر اس کو بڑھنا اس کے نماز کے آیات کا بہرحال واجب ہے دین و دنیا کی حسائش دین و دنیا کی رات دین و دنیا کا سکون اس میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ میرمانی کی جائے اور دشمنوں کے ساتھ بھی نرم روی کا سلوک کیا جائے اور باہر کی رہے گئے نجات دارین اس کے لیے دو چیز ضروری ہیں ایک ایمان دوسرا لیک کام اگر ایک آدمی دامن ایمان آئے دوسرے آدمی دامن ایمان اپنا لیک کام آئے تو پھر نجات یقینی ہے سیناس کی کوئی ساقت ایسے آدمی کو مومن اور ماکردار اور مستقی و پریضگار کو جنت میں جانے سکھ نہیں سکتی اور اگر ایمان کی جنگہ بیمان نہیں آجائے اور عمل لے کی بجائے بدعملی اگر اپنا مدام بنا لے تو پھر جہنم میں جانے سے کوئی چیز روپ نہیں سکتی خدا منظرم ہم سب مسلمانوں کو مومن بن کر مستقید بن کر جی نے مرنے کی تحفیق ادا فرمائے اور انسان دنیاوی ترقی کا راست جو ہے اتحاد اور اتحاد میں ہے اور جو ہے تباہی اور بربادی کا راست وہ انتشار خلق شار میں مضمر ہے خدا منظرم ہمیں انتشار سے بچائے اور دولت اتحاد اور اتحاد دولت سے مالا مال کروائے آسائے حسری دینے والوں نے سج کہا تھا اور تجھ کو بتاؤں میں تقبیش امام تحارے چمچی رسناہ اول چاہو سورو دخوا بارک